بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں اسی طرح بار بار ہوتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ خبول کرتا ہے توبہ اگر گناہ پر کرے انسان تو معاف کرتا ہے اگر کوئی انسان بار بار لگتا ہے ایسا کوئی گناہ کر رہا پھر توبہ کر رہا اور وہی گناہ بار بار دورہ اس کا کیا ہے دیکھیں اگر ایک انسان سے ایک ہی گناہ بھی اگر بار بار ہو تب بھی وہ بار بار اپنے رب سے معافی مانگے کبھی اپنے رب کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو لیکن اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ بار بار کرتے جائے اور توبہ کرتے جائیں اس لیے کہ توبہ کے شرائط جو ہے وہ تین ہیں دل میں نادیم ہونا گناہ سے توبہ کرنا پھر اس گناہ کے طرف دوبارہ نہ لوٹنا یہ سچی توبہ توبہ تو نسوحہ کی شرائط ہے سچی توبہ اسی انسان کی ہوتی جو نادیم ہو کر توبہ کر کے پھر گناہ نہیں کرتا ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہو رہا ہے تو میں کہوں گا پہلی توبہ سچی نہیں تھی لہٰذا پھر توبہ کیا جائے اللہ تعالیٰ بار بار توبہ خبول کریں گا انشاءاللہ ضرور کریں گا اس لیے کہ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں ایک حدیث میں جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ میرا بندہ مجھ سے گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اور میں اس کو معاف کرتا ہوں اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک رب اس کا ایک رب ہے جو توبہ اور گناہوں کو معاف کرتا ہے لہٰذا میں اس کو معاف کرتا ہوں پھر میرا بندہ کو گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے توبہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے اور وہ گناہ کو معاف کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو معاف کرتا ہوں لیکن شرط ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ شرک نہ کرے ایسے الفاظ آتے ہیں تو یہاں پتا چلا کہ بندے سے گناہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتا ہے لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ایک گندہ وہی بار بار گناہ کر رہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں اگر ایک انسان سے بار بار بھی گناہ ہو رہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلی توبہ اس کی سچی نہیں تھی اس لئے اس نے وہ دوہ گناہ کو پھر کیا لہٰذا لیکن چونکہ وہ گناہ پھر ہو گیا توبہ تو ابھی کرنا ہی ہے اس سے پھر وہ توبہ کریں گا کوشش کرے کہ سچی توبہ کرے اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی بڑی اہمیت ہے اس کو بلا وجہ چھوڑنا بہت سنگین جرم ہے یہ کفر اور نفاق کے بیچ اور ایمان کے بیچ کا فرق ہے تو کبھی بھی نماز کو چھوڑنے کوشش مت کیجئے ہمیشہ اس کی پابندی کیجئے پابندی کے لئے جو کچھ کام ہو سکتے وہ کیجئے پابندی نہ کرنے کی جو کچھ وجوہات آپ کو لگ رہی ہے جس کے وجہ سے پابندی نہیں ہو رہی یہ ٹی وی کی وجہ سے یہ میچس کے وجہ سے یہ شادیوں میں جانے کے وجہ سے یہ فلاں ہیں تو یہ اس تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے یہ اس تمام چیزیں آپ کے لئے پھر دلندریاں ہیں جس کو میکنگام زبان دلندر سمجھتے ہیں ناگردو زبان کا لفظ ہے یہ منہوس ہے نہوست والی چیزیں آپ کے لئے بہت سی بار ہوتا میں دیکھتا ہوں لوگ اتنی چھوٹی وجوہات پر نمازیں چھوڑتے ہیں اور بین نمازی بن بیٹھتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں اللہ رحم کرے کہ ایک انسان شادی میں جا رہا اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے عورتیں ہوتی نا بہت سی بار شادی مغرب سے گئے شاہ ہو گئے آکے سیدھا سو گئے پروگرام میں شادی ہیں اور کیوں نہیں پڑھ رہے وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ شادی میں بھی نہیں نہیں وہ اتنی تیار ہوئے میک اپ کرے سب دھلدائیں گا تو کیسا آپ نماز تو آپ ایک دنیاوی آرائش کے لئے فرائش چھوڑ لیں میں صرف میرے بالنا خراب بول کے مزید میں جاؤں گا وضو کروں گا تو بالا خراب ہو جائیں گے اتنے مشکل سے میں نے جمع کے نکلا اتنی چین ہے سیل پڑ جائیں گے پورے کارٹن کا شرٹ پہنا ہو تو کیسا میں نماز کر جاؤں گا پورا خراب ہی نکل جاتی ہے کیا بات ہے کہ آپ صرف جو رب نے آپ کو یہ نعمت عطا کیے جن کو آپ ان کے آکڑ رہے ہیں ان نعمت دینے والے رب کی تعلق سے آپ کے اس وقت میں اور باقی تمام کام کر رہے ہیں تو جو وجوہات ان وجوہات کو سوٹ آٹ کیجئے اور ان وجوہات کو نکالنے کوشش کیجئے اور میں یہ کہوں گا کہ جو پہلی آپ کی توبہ تھی پھر وہ سچی نہیں تھی اسی وجہ سے تو آپ نے پھر وہ گناہ کیا اور جب جس دن توبہ تو نسوحہ آپ کر بیٹھیں گے مطلب ایسی توبہ جو سچی تھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی دلیل یہ رہیں گے کہ اگلی بار انشاءاللہ وہ گناہ آپ سے انشاءاللہ اس نہیں ہوں گا جی